ایک بزرگ تھے وہ نماز پڑھ کے جب گلی سے جاتے تھے تو ایک بڑھیا دروازے پر آکے ان کو دیکھتی تھی روزانہ کے یہ کام تھا جب بھی وہ پانچ وقت کے نماز میں آتے تو وہ بڑھیا بہت دروازے سے دیکھتی تو اسی طرح کے مہینہ ہو گئے تو ایک دن اس بزرگ نے پوچھ لیا بھئی اممہ جان یہ کیا مسئلہ ہے کہ جب بھی میں مسجد سے آتا ہوں تو تم دروازے پر کھڑی ہو کے مجھے دیکھتی ہو کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا کہ مسئلہ کچھ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ چند سال پہلے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اور تو میرے بیٹے کا جیسا ہے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا لیکن تو میرے بیٹے کا جیسا ہے میرا بیٹا تجھ میں نظر آتا ہے اس لئے میں اپنے بیٹا کو تجھ میں دیکھتی ہوں جب میں تجھے دیکھتی ہوں تو مجھے میرا بیٹا یاد آ جاتا ہے اور میری جو ان کا غم ہے وہ غم تھوڑا بہت کم ہو جاتا ہے تو اسی طرح جس طرح ایک بڑھیا کو اپنا بیٹا کسی غیر کے اندر دکھ رہے ہمیں بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہمیں پسند کرے تو ہم بھی اپنی نبی کے مشابہ چلیں جس طرح اس بڑھیا کے بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے اسی طرح ہمارے نبی بھی اس دنیا میں نہیں ہے ہمارے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے لیکن ہم اپنے نبی کی طرح لگیں گے اپنے نبی کی طرح زندگی کو اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کو ہم بھی اپنی نبی کی طرح لگیں گے جب ہم اس طرح نبی کی مشابہ اختیار کریں گے نبی کے راستوں پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی ہمیں پسند فرمائیں گے صحابہ جتنے بھی صحابہ تھے جب کوئی نیا آدمی آتا تھا کوئی بددو آیا کوئی گاؤں سے آیا کوئی پہلی بار آدمی آیا دور سے تو وہ پہچان نہیں سکتا تھا کہ نبی کونے صحابہ کونے کیوں کیونکہ سارے صحابہ نبی کے جیسے تھے نبی کو داڑی تھی صحابہ کو بھی داڑی تھی نبی کرتا پجامہ بہنتے تھے صحابہ بھی کرتا پجامہ بہنتے تھے جیسا چلنا ڈھلنا نبی کا تھا ایسا ہی پوری زندگی گزارنے کا طریقہ صحابہ کا تھا تو اسی طرح لوگ پہچان نہیں سکتے تھے کہ صحابہ کون ہے نبی کون ہے جو لوگ پوچھتے تھے کہ یہاں پر محمد کون ہے تو تو کوئی بتا جاتا تھا یہ محمد ہے یعنی ان لوگوں نے کتنا کوپی کیا حضور کو اتنا کوپی کیا کہ ان کے جیسے بن گئے نئے آدمی نہیں پہچان رہا ہمیں بھی کوپی کرنا ہے زبان سے خالی بولنے سے نہیں ہوتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں زبان سے بولتے رہو تم زبان سے بولنا نہیں مانا جائے گا جب تک ہمارے عمل ایسے نہیں ہوں گے جو نبی کے طرز پر ہیں نبی کے طریقے پر ہیں اس وقت تک ہم عاشق رسول نہیں ٹھیر سکتے ان کا ہر عمل یعنی صحابہ کا ہر عمل کیسا تھا صحابہ کا ہر عمل ایسا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چاہتے تھے ان کا ہر معاملہ ان کے اخلاق نبی کے اخلاق جیسے تھے ان کے معاملات نبی کے معاملات جیسے تھے ان کا لباس نبی کا لباس جیسا تھا ان کا چہرہ نبی کا چہرہ جیسا تھا ان کا چلنا اٹھنا بیٹھنا سونا کھانا پینا ان کی پوری زندگی کا طرز عمل جو تھا وہ نبی کے جیسے تھا تو لوگ ان کو پہچان نہیں سکتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرے اور ہجرت کر کر مکہ سے جب مدینہ آئے تو جب مدینہ آگئے تو مدینہ والوں کو معلوم نہیں ہے ابو بکر کونے حضور کونے تو لوگ جو ہے نا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جو ہے داڑی کے بعد بہت زیادہ سفید ہو گئے تھے تو لوگوں نے یہ سوچا کہ ابو بکر ہی نبی ہیں تو لوگ آ رہے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مصافحہ کر رہے ہیں سلام کر رہے ہیں تو ابو بکر نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ لوگ مجھے نبی سمجھ رہے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر بیٹھے پتھر کے اوپر بیٹھے تو دھوپ بہت زیادہ تھی تو ابو بکر نے اپنا امامہ نکالا اور اپنا امامہ نکال کر حضور کو پر سایا کیا جب حضور کو پر سایا کیا تو تمام لوگ سمجھ گئے کہ نبی کون ہے صحابی کون ہے یعنی اتنا کوپی کیا کہ مدینے والے جو لوگ کئی سالوں سے انتظار میں حضور کو اپنے پاس بلا رہے ہیں پناہ دے رہے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ نبی کون ہے صحابی کون ہے کیوں کیونکہ انہوں نے اتنا کوپی کیا اپنے ہر عمل کو ایسا بنایا جیسے نبی تھے تو لوگ انہیں پہچان نہیں سکرے ہیں آج ہمیں آج سب کو معلوم ہیں آج ہمارے جو حالات ہیں ہمارے جو چہرہ ہے ہمارے جو لباس ہے اس سے معلوم ہو جاتا کہ یہ آدمی کیسا ہے کاش کہ ہمارے چہرے بھی ہمارا لباس بھی نبی والا لباس ہوتا ہماری شادی بھی اسی طریقے پر ہوتی اور ہمارا چلنا اٹھنا ہر چیز اسی طریقے پر ہوتی جیس طریقے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمائے بخاری کی روایت ہے ابو حریرہ میرے امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے تو صحابہ حیران ہوگئے ابو حریرہ حیران ہوگی یا رسول اللہ جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے ایسا تو نہیں زیادہ جنت میں جانے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے لیکن یا رسول اللہ یہ کون بدبخت لوگ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا وہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رہ کر میری نافرمانی کریں گے جو دنیا میں رہ کر میری اتیوانی کریں گے اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے خالی زبان سے بولیں گے میں عاشق رسول ہوں تو اے یہ لوگ وہ ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں تو پوری زندگی ہماری نبی کے طریقے پر ہو تو ہی عاشق رسول ہو اگر پوری زندگی نبی کے طریقے پر نہیں ہے خالی جمع جمع پڑھ لیے بات ختم تو عاشق رسول نہیں ہے تم چلاتے رو چیختے رو کتنا بھی کہتے رو میں عاشق رسول ہوں اور عاشق رسول کے لئے لمبی داڑی ہونا ضرور نہیں ہے لمبا کرتا لمبے بال لمبا جبا لمبی پگڑی لمبا اماما پہننا ضرور نہیں ہے عاشق رسول کے لئے عاشق رسول کون ہے جو نبی کی کہی ہوئی ہر بات پر عمل کرتا ہی عاشق رسول ہے